موسیقی 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 odies internationale omoe where we ship bhaagdari पर g20 samoo की बैठक कुलकाटा में finance track के तहे 3 दिन तक होगी एहम बाद चीद موسیقی दिल्ली समयत उत्तर भारत के कई ऐस्सों में कढागे की شیط لہر کے ساتھ گھنے کوہرے نے بڑھائی مصیبت سڑک ریل اور ہوایی آتایات پر برا اثر اگلے دو سے تین دن یہی حالات رہنے کے آثار آج نو جنوری ہے اور ہر سال اس دن پروازی بھارتی دیوست منایا جاتا ہے اسی دن سال 1915 میں مہاتمہ گاندھی دکشن افریقہ سے بھارت لوٹے تھے سال 2003 سے پروازی بھارتی دیوست منایا جانے کی شروعات ہوئی اور ہر دو سال پر اسے منایا جاتا ہے اس بار مہدی پردیش کے اندور شہر میں 17 پروازی بھارتی یہ سمیلن ہو رہا ہے اندور ایک ایسا شہر ہے جسے بھارت کا سب سے سوچھ شہر ہونے کا گورو حاصل ہے کل سے اندور میں اس خاص موقع پر سمیلن کی شروعات ہو چکی ہے اور آج پردھان منتری ناریندر موڈی اس سمیلن میں شامل ہو رہے ہیں پردھان منتری آج پروازی بھارتی یہ سمیلن کا اوبچاریک اُدھ گھاٹن کریں گے اس موقع پر گویانا کے راشترپتی ڈاکٹر محمد ارفان علی مخیہ اتیتھی اور سوری نام کے راشترپتی چندرکہ پرساز سنتوکھی وشیش سمیلن کو سمیلن کو سمبودھت کریں گے آج ایک اسمارک ڈاک ٹکٹ سرکشت جائیں پراشکشت جائیں بھی جاری کیا جائے گا آزیادی کا امرید مہوستاو کے احسر پر پروازی سوطنترتہ سینانیوں کے یوگدان پر پہلی بار ایک ڈیجیٹل پروازی بھارتی ادیوس پردرشنی کا بھی اُدھ گھاٹن پردان منطری کریں گے جی ٹوینٹی کی بھارت کی ورطمان ادھکشتہ کے مدینہ زہر ایک وشیش ٹاؤن ہال بھی آیوجد کیا جائے گا دس جنوری کو راشترپتی دروپدی مرمو سمیلن کے سماپن ستر کی ادھکشتہ کریں گی اور پروازی بھارتی سمبان پردان کریں گے تو سترہ پروازی بھارتی دیوس ہر سال نو جنوری کے دن یہ دیوس منایا جاتا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا دراصل اسی دن انیس سو پندرہ میں مہاتمہ گاندھی دکشن افریقہ سے بھارت لوٹے تھے اور سال دوہزار تین سے پروازی بھارتی ادیوس منائے جانے کی شروعات ہوئی ہے ہر دو سال پر اسے منائے جاتا ہے اور اس بار یہ مہدی پردیش کے شہر اندور میں ہو رہا ہے اور بڑا ہی اچھا سنیوگ ہے کہ جی ٹوینٹی کی ادھکشتہ بھارت کے پاس ہے ساتھی ساتھ اندور جو سوچتہ کے معاملے میں بھارت کا سب سے اچھا شہر مانا جاتا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے اور آجادی کے امرت مہستو کا یہ وقت چل رہا ہے تو ایسے سمائے میں کافی مہتوپون ہے اس کا آئیوجن اور آج پردان منتری وہاں پر اس سمیلن کو سمودھت کریں گے تو انتظار کیا جا رہا ہے پردان منتری کے سمودھن کا اور اس کے بعد کل راشترپتی اس کا سماپن کریں گی اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ محمد ارپان علی مکھے آتی تھی ہیں گویانا کے راشترپتی ہیں اس کے علاوہ سورینام کے راشترپتی چندری کا پرسات سنتوکھی وہاں پر وشیش سمبانت آتی تھی کے طور پر موجود رہیں گے ایک اسمارک ڈاگ ٹکٹ بھی وہاں پر جاری کیا جائے گا جس کا وشیح ہے سورکشت جائیں پراشکشت جائیں تو کافی مہت اپون اس بار کا یہ سمیلن ہے آدیتیا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں فون لائن پر ان سے ہم باتشیت کریں گے آدیتیا کس طرح کا ماحول وہاں پر ہے اور کس طرح کا عصہ ہے پردان منتری کے سمودھن کو لے کر کے دیکھیں اب بس انتظار ہے آگلے کچھ منٹوں میں اگر دیکھیں تو طرح منتری یہاں پر ہوں گے ان دور کے بلیٹ کرمیشن سننٹر میں اور ستروے پروازی بھارتی سمیلن کا اپچارک شمارم طرح منتری کرنے والے ہیں ستر کے قریب یہ دیش ہیں چھاسٹ سے زیادہ دیش جو ہے وہ اس کے سالے تین سو تحلیقی اس سمیلن میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنے اس طرح منتری کا انتظار کر رہے ہیں جن جڑوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں جن دیش کی وہ طرح منتری آج یہاں پر ہوں گے اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب طرح منتری دنیا کی الگ الگ دیشوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھارتی سمودھائی کے لوگ بھارتی مول کے لوگ جس طریقے سے اس کا سواگت کرتے ہیں وہ ایسے کئی تمام دیشوں سے وہ لوگ آج بھارت میں موجود ہیں امتر پردیش کی دھرتی میں انڈور پر موجود ہیں اور وہ سواگت کر رہے ہیں قدار منتری کا ان کو سننے کا انتظار کر رہے ہیں میک پول اس لیے بھی یہ سمیلن اتبار ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ ورشوں سے ورچول طریقے سے یہ سمیلن ہو پا رہا تھا کورونا کال کے دوران لیکن ایک بار پھر ایکچول صوروح میں یہ سمیلن لوٹا ہے جو اس کی پوری تھیم رکھی گئی ہے امرت کال میں پروازتی بھارتی ہے بھارت کی پردیشتی میں کتنے وشوستنی بھاگیدار ہیں یہ اس کی تھیم رکھی گئی ہے اور اس تھیم کے ساتھ بھارتوں سے سمباد کر رہا ہے کئی الگ الگ سترے اس پورے سمیلن میں رکھے گئے ہیں لیکن قدار منتری جب اس کارکرم میں موجود ہوں گے تو آج کے مکہتی تھی گورانہ کے راشترپتی اس کارکرم کے مکہتی تھی ہوں گے سورینام کے راشترپتی اس سمیلن میں بششت آتی تھی کے دور پر شرکت کرنے والے ہیں اس کے علاوہ چار آنے دیشوں کے منتری جو ہیں وہ بھی اس کارکرم میں موجود ہوں گے تمام الگ الگ شیطروں میں کام کرنے والے جو پرواتی بھارتی ہیں وہ پرواتی بھارتی جو دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اچھی وہاں کی ارتبستہ کو آگے بڑا رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کے دمکر وہاں کے دیش کو آگے بڑا رہے ہیں وہاں اچھا کام کر رہے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور بھارت اسے یہی آوہان بھی کرے گا کہ بھارت کی پردیتی میں بھارت کی دکارت میں بھی وہ اپنا یوگدان دیں اور بھارت دراصل اس تنبیلنوں کے ذریعے یہ بھی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ہمارے دل میں بھستے ہیں آپ کی جڑے یہاں پر ہے بھارت پاسپورٹ کا رجل نہیں دیکھتا ہے بھارت رشتہ دیکھتا ہے رشتہ کتنا پرگار ہے یہ دیکھتا ہے اور بھارت میں بیٹھ کے ان پرواتی بھارتیوں کے چنٹہ بھی بھارت کرتا ہے جو دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ہیں تھوڑی دیر کے بعد صدحان منتری آج اس منچ کر ہوں گے اور سمبودت کرے گے آدیتیا جی ٹونٹی کا دیکش ہے اس وقت پر بھارت اور ساتھی ساتھ آزادی کا امرت کال بھی چل رہا ہے اور ایک اور وشے ہے جو موٹا اناج کو لے کر کے وشو بھر میں بھارت موٹے اناج کا کس طرح سے اپیوگ کیا جائے اور کتنا یہ ضروری ہے اس کا بھارت اس وقت اگوا بنا ہوا ہے تو ان سب وشےوں کو کس طرح سے وہاں پر رکھا جا رہا ہے دیکھیں موٹا اناج کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ بھی ہے اس کے علاوہ کئی اور شیطر ہے جس میں بھارت اگوا ہی کر رہا ہے سولر کے شیطر میں بھارت اگوا ہی کر رہا ہے انٹرنیشنل سولر الائنس کی اگر بات کیا ہے تو اس کا دفتر بھی ہمارے یہاں موجود ہے اور سولر کے شیطر میں بھارت نے ایک نئی تصویر بھی دیئے نیا روٹناتی دنیا کو بتایا ہے کیسے کام ہو سکتا اور بھارت کتنی شیطر کے ساتھ اس پر کام کر رہا ہے تقنیق کے شیطر میں بھارت کس طریقے سے پڑھ رہا ہے میٹکوند آتی ہے کہ دیجٹل انڈیا کا ایک بہت بڑا جسے کہیں کہ تصویر جو ہے وہ بھی یہاں دیکھنے کو ملے گی وہ ایسے ایک یہ کہ دیجٹل پرواتی دیورت پردرشنی ہے اس کا بھاپ یہ پردرشنی ہے اس کا شبارن بھی آج پرنات منطری اس منچ سے کرنے والے کیمپس میں کرنے والے ہیں اور پتانے کے کوشش یہی کی جائے گی کہ بھارت تقنیق کے ساتھ تقنیق کو اپنا کر اس طریقے سے پردرشنی کے پت پر آگے بل رہا ہے نہیں نہیں تقنیقوں کو اپنا رہا ہے نہ صرف اپنا رہا ہے بلکہ اپنے یواؤں کے ساتھ لے کر اس کو چل رہا ہے اسے ان کو بھی جوڑ رہا ہے اور بھارت کی ارچ ریورت تھا کیونکہ کچھ اس طریقے سے یواؤں پر سمجھے پورا ایک فطر ہوا تھا اس پورے فطر میں یہی بل بیا گیا تھا کہ تکنیقی کے ساتھ قرم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا اور جس طریقے سے آج جتنے بھی آئیٹی چھتر کی کمپنیاں ہیں گوگل کی بات کی جائے تمام الگ الگ بڑی کمپنیز کی بات کی جائے تو یہ کہاں بھی گیا کہ بورد روم تک بھارت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کمپنیز کو آگے بڑا رہا ہیں ان کمپنیز کو اچھے سنچالت کر رہے ہیں لہٰذا بھارتی ہے جو الگ الگ جگہوں پر ہیں اور بھارت کا جو روڈ مائپ ہے رشوک طور پر جس طریقے سے بھارت وہ بھی کئی میسے دی رہا ہے وہ بھی یہاں پر اس مجھ سے کہنے کی بات ہو سکتی ہے شکریہ شکریہ عادت ہے آپ کا بہت بہت ان تمام جانکاریوں کے لیے اگلی خبر کی اور ہم درشکوں کو لیے چلیں گے اتراخند میں جوشی مٹ کے حالات کو لے کر کیندر سرکار ایکشن میں آ چکی ہے جوشی مٹ میں زمین دھسنے اور استطیقہ جائزہ لینے کے لیے سچیو سیمہ پرابندھن اور اینڈی ایم اے کے صدس سے جوشی مٹ کا دورہ کریں گے اس کے علاوہ اینڈی آر ایف کی ایک اور ایس ڈی آر ایف کی چار ٹی میں جوشی مٹ پہنچ چکی ہیں وششگیوں کا دل جوشی مٹ کی استطیقہ آقلن کر اپنی انوشنسہ دے گا اس سے پہلے کل پردھان منتری نریندر موڈی خود اس معاملے میں چنتیت نظر آئے انہوں نے اترہ گھنڈ کے مکہ منتری سے فون پر بات کی اور وہاں کے حالات کی جانکاری لی پنرواز کے کاموں کو تیز گتی سے کرنے کے پی ایم نے نردیش دیئے ساتھی کیندرے کی اور سے ہر سنبھاؤ مدد کا بھروسہ دیا ہے کیندر اور راج سرکار وششگیوں کی صلحہ پر تاتکالک اور دیرکالک اپائیوں پر تیزی سے کام کر رہی ہیں نیراج سنگھ ہمارے سمواد داتا جوشی مٹھ میں لگاتار پسلے کچھ دنوں سے وہاں پر بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو لگاتار ریپورٹ کر رہے ہیں ہم نیراج کے پاس چلیں گے نیراج اب اس معاملے میں جس طرح سے کیندر سرکار بھی کافی ایکٹیو ہے کل پردھان منتری کی اور سے بھی مکہ منتری سے بات کی گئی اس کے علاوہ پردھان منتری کے پردھان سچیب کی اور سے کئی سارے نردیش دیئے گئے ہیں تمام جو وششکیتہ پرابت سستان ہیں اس معاملے کو لے کر کے ان سستانوں کو کہا گیا ہے کہ وہاں پر جائیں اور آکلن کریں اس سب کے بیچ کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پر دیکھیں بلکل کیونکہ پردھان منتری خود لگاتار استطیق پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں مکہ منتری سے انہوں نے بات کی ہے اور یہ آسواسن دیا ہے کہ جو سی مٹ کے لیے جو بھی سائطہ کیندر سرکار کی ضرورت ہوگی کیندر سرکار راج سرکار کو اپلپت کرائے گی اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیندریہ ٹیم بھی یہاں پر پہنچ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو راج کی جو ٹیمیں ہیں وہ لگاتار یہاں پر کام کر رہی ہیں پرنر وحس کے کام میں تیجی لائی جا رہی ہے تاکہ جو لوگ ابھی بھی دراروں والے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر سرکشت استانوں پر پہنچا دیا جائے حالانکہ 68 سے زیادہ جو فیملیز ہیں ان کو سرکشت پہنچا دیا گیا ہے اور جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے وہاں پر ان کی سویدھاؤ کا بھی جو دھیان ہے وہ رکھا گیا ہے ڈرائی راشن جو لوگ گھروں سے ابھی نہیں نکلے ان کو ڈرائی راشن اپلپت کرائے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو رکم ہے پانچ ہیار روپے وہ دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو ضرورت کی چیزوں کو خرید سکے اب یہ جو سی مٹ چند سے کر کتنا میت پون ہے آپ چونکہ اترا کھن سہی ہیں میں آپ کو کچھ درشوں کو دکھاؤں گا اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپدہ کس طرح کی ہے اور کس تیجی کے ساتھ یہاں پر کام کیا جارہا ہے اگر آپ اس علاقے کو دیکھیں یہ جو سی مٹ کا نچلا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ جو درارہ ہے مکانوں میں دیکھنے کو مل لئی ہیں اور تھوڑا سا اگر رائٹ میں اگر ہم جائیں گے تو یہ جو رستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں یہی وہ رستہ ہے جو بندری ناخت کے لیے جاتا ہے اور اسی رستے کے ٹھیک نیچے آپ کو ایک ریڈ کلر کی اور یلو کلر کی ایک ہٹ دکھائی دے رہی ہے اس کو بولتے ہیں برشنو پریاک یعنی دھولی گنگا اور جو مندکنی ہے وہ یہاں ملتی ہے اور جو الگ نندہ ہے وہ الگ نندہ یہاں پر ملتی ہے دھولی گنگا کے ساتھ اور یہی پر جو کہہ سکتے ہیں کہ جو کتاب ہے خاص طور سے جو سی مٹ کے نچلے اس سے کہا ہے وہ کتاب وہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہاں اس نچلے علاقے کو دیکھیں تو یہ نچلہ علاقہ وہ ہے جو کمرشیل ایکٹیوٹیز یہاں پر جادہ ہیں اس نچلے علاقے میں کیونکہ بڑے پیمانے پر ریسورٹ بنے ہیں بڑے پیمانے پر ہوتلز بنے ہیں ریسورٹ بنے ہیں اور یہ اس لیے مہتپون ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہمالے کا پرویش دوار کہا جاتا ہے یہاں سے بدرینات کے لیے آپ جاتے ہیں ہیمکن صاحب کے لیے جاتے ہیں اولی جب جانا ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل اسکائی یہاں پر ہوتی ہے اسکینگ تو بڑی سنکھیا میں جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک کہہ سکتے ہیں کے ایک پرویش دوار ہے اور فولوں کی گھاٹی کے لیے بھی یہاں سے جاتے ہیں تو اگر آپ آرثک درشتی سے دیکھیں تو راج کے لیے مہتپون ہے دھارمک درشتی سے دیکھیں تب راج کے لیے مہتپون ہے اور سامرک درشتی سے بھی اگر آپ چنسے کر دیکھیں کہ نیتی اور اس کے علاوہ مانا گاؤں جو لاسٹ جو گاؤں ہیں اور اس کے بعد چائنہ بارڈ روتا ہے تو سامرک درشتی سے بھی یہ مہتپون ہے یہی کارن ہے کہ اس کو بچانے کے لیے اس کو صحیح رکھنے کے لیے لگاتار کوشش ہیں راج سرکار اور کین سرکار کے دورہ کی جارہی ہیں آدھی شنکرہ چار نے پرثم مٹ کی استعاپنا یہاں سے کی تھی اس کے بعد سناتن دھرم کی رکشہ کے لیے سناتن دھرم کی وکاس کے لیے انہوں نے یہاں سے یاترائی کی تو یہ جو اسطحان ہے دھارمک روپ سے مہتپون ہے آرثک روپ سے مہتپون ہے اور سامرک روپ سے مہتپون ہے یہی کارن ہے کہ اس کو سرکشت کرنے کے لیے تیجی سے جو کام ہے وہ راج سرکار کے دورہ اور کین سرکار کے دورہ چنسے کر کیا جارہا ہے نیراج پہاڑوں میں کئی سارے ایسے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں پر انیانترت نرمان ہوا ہے گھروں کا نرمان ہوا ہے کنسٹرکشن یہاں پر بھی جس طرح سے آپ دیکھیں گے نہ وہاں پر کوئی ڈرینیج سسٹم ہے اور اس نرمان کاری پر کسی طرح کا کوئی نیانترن بھی نہیں ہے اسطانیہ لوگ کیا کچھ کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں بلکل اسطانیہ لوگوں کا تو یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے جو دراریں فٹ رہی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے پنرباس کیا جائے اور سرکار حالانکہ اس ویبستہ کو بھی دیکھ رہی ہے اور دشانردیس دیئے ہیں حالانکہ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر اندھا دھند جو نرمان کار کیے گئے ہیں اس کا بھی جو اثر ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ اگر دیکھیں کہ اگر جوسی مٹ کا جو اوپری حصہ ہے جب بارس ہوتی ہے یا جب برخ باری پڑتی ہے تو وہاں سے جو جل ہے وہ رشتے 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 نیچے لے اس طرح پر آتا ہے اور نیچے جب دھولی گنگا اور جو الک نندہ ہے وہ جب نیچے لے حصے کو ڈیمیج کرتی ہے پانی اوپر سے آ رہا ہے نیچے سے جو جمین ہے وہ کٹ رہی ہے اس کے اوپر انینترے طریقے سے نرمان ہو رہا ہے تو جمین کے اوپر ایک جو پریشر ہے یا کہہ سکتے ہیں جو جمین کا سنتولن اور یہ تو چونکہ جب ایک بڑا بھوکم پایا تھا اسی پر جو جوسی مٹ ہے اس کا نرمان ہوا تھا اور اس کے اندر جو پتھر ہے ایک تو کچھی مٹی ہے اور اس کے علاوہ جو مووینگ اسٹون ہے وہ موجود ہے وہ کن سرکار اور راست سرکار کے جو بشے شک ہیں وہ یہاں دورہ کر رہے ہیں وہ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھوش میں کس طرح سے اس علاقے کو سندکشت کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اس علاقے کے لوگوں کو سرکشت کیا جا سکتا ہے تو اس پر تیجی کے ساتھ کام ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ پرستیتی کے ساتھ نیچر کے ساتھ اگر اندھا دھند ہم جو نرمال کار کریں گے تو سنتلن ہوگا اور اس کا کھامیاجہ آخر کار لوگوں کو یہ اٹھانا ہوگا تو لوگوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا بلکل 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 صحیح کہہ رہا ہے آپ نیرج بہت بہت شکریہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے اور اگلی خبر کی اور ہم درشکوں کو لیے چلتے ہیں جی ٹوینٹی پریزیڈینسی کے تحت بھارت میں لگاتار بیٹھکوں کا دور چل رہا ہے اسی کڑی میں آج سے کولکاتا میں تین دن کی ایک بیٹھک شروع ہوگی جس میں ویتیہ سماویشن پر ویشیش زور دیا جائے گا ویتیہ سماویشن کے لیے ویشوک بھاگیداری پر جی ٹوینٹی سمہو کی بیٹھک کے پرارمک ستر میں ویتیہ سماویشن پر بھارت کی بھومیکہ کو لے کر پردرشنی آیو جت کی جائے گی وہیں ڈیجیٹل ویتیہ سماویشن آو سنگرشنہ پر بھل کو لے کر ویچار بھی مرش کیا جائے گا تین دیباسیہ کاریکرم میں ویویشن اسکولوں کے سینکڑوں چھاتروں کو شامل کرتے ہوئے ڈیجیٹل ویتیہ ساکشرتہ پر سنگوشتی پردرشنیہ ایوم آنے کاریکرم آئیو جت کیے جائیں گے ہمارے سماوات داتا اجائے مشرے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اجائے آپ جو ارثبیوستہ یا اکونومی کے معاملے ہوتے ہیں کافی سرل بھاشا میں آپ درشکوں کو سمجھاتے ہیں تو بتائیے تین دن کا جو کاریکرم ہے کیا کچھ یہاں پر ہونے والا ہے اور کتنا مہتوپونی یہ کاریکرم ہے دیکھیں فائننس ٹریک میں آٹھ ورکنگ گروپس ہیں اس میں سے ایک ورکنگ گروپ فیننشل انکلوجن کے اوپر ہے آج اس کی پہلی میٹنگ کی شروعات ہونے جا رہی ہے جو جو پینل جو پلینری سیشن ہے وہ تو کل اور پرسوں دو دن کا ہونا ہے لیکن آج سائیڈ ایوینٹس کہہ سکتے ہیں آپ اس کی ایک آدھارشل آج رکھی جانی ہے اور آج کا جو دن ہے بہت ہی مہتوپون ہے فیننشل لٹریسی کے لیہات سے ڈیجیٹل پبلک انفرسٹرکچر جو بھارت میں تیار کیا ہے اس کو لے کر کے آج جی ٹوینٹی کی جو ڈیلیگیشن ہے ان کو پرچیت کرائے جائے گا اس پورے ورکنگ گروپ کے دو کو ورکنگ چیئر بھی ہیں جس میں ایٹلی اور رشیا کافی ایمپورٹنٹ ہمارے پارٹنرز ہیں جو کی اپنے جو ایکسپیرینسز ان کو شیئر کرتے ہونے جارائیں لیکن آج کا جو دن ہے وہ ڈیجیٹل پبلک انفرسٹرکچر پر پوری طرح سے سمرپت ہے اور فیننشل لٹریسی کو لے کے ایک بہت ہی زبردست ایکسپیریشن ہے جس کے کچھ تصویریں بھی میں آپ تک بھیجنے کی کوشش کروں گا تو آدھار جو اتنا بڑا ہم نے ایکسپیسٹم تیار کیا اس کے بعد جندھن اور موبائل اس کو ملا کر ہم نے جس طرح سے بینیفٹس کو لوگوں تک پہنچایا فاننشل انکلوجن کے آدھار پر کیسے ہم نے لوگوں کے بیچ کی جو کھائی ہے جو ڈیوائیڈ ہے نہ کیول ڈیجیٹل ڈیوائیڈ بلکہ فاننشل ڈیوائیڈ اس کو بھی پارٹنے کا کام کیا اس کو آج پورے بھارت پورے دنیا کے سامنے رکھتا ہو نظر آئے گا اور آپ جانتے ہیں کہ جو جی ٹوینٹی کے پورانی پریسیڈنسیز میں جو کام ہوئے ہیں فاننشل انکلوجن کو لے کر کے جس میں مہلاؤں کی بھاگیداری کتنی بڑھی مسمیز کو لے کتنا لون ملا فاننشل لیٹریسی کو لے کر کے کتنے کام آگے بڑھے ان تمام مددوں پر آج چرچہ ہونوں کی امید ہے آج بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے پہلا دن ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو جی ٹوینٹی کے ڈیلییشن ہے وہ جو کولکاتا کی جو ایک کہتے ہیں سٹیٹی آف جوائی کہا جاتا ہے یہاں کی جو مدھور جو سنسکرتی ہے اس سے بھی وہ لوگ پرچیت ہوں گے اور شام کو وہ سپیشل کروز پر اپنے ڈینر کا بھی آنمد لیتے ہو نظر آئیں گے تو ایک پورا مکس ہارڈ اینڈ سوفٹ فلیورز یہاں سے نکلنے والے ہیں آج پورے دن آجائے سنگشیپ میں بتائیے گا کہ بھارت میں جو ڈیجیٹل کرانتی شروع ہوئی ہے آج ہم ہر کشیتر میں وہ دیجیٹل کرانتی دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس کو لے کر کے کیا حال چلے ہیں تو دیجیٹل کرانتی میں جو نمبرز ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں آپ دیکھیں کہ 43 کروڑ ہم نے جندھن ایکاؤنٹ کھولے آج ہم 75 لاکھ سے زیادہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے جو ٹرانجیکشنز وہ ایک دن میں کرتے ہیں پوری دنیا اس سے سیکھ سکتی ہے موبائل کا اتنا بڑا نیٹوارک ہے 5G میں ہم اپنے قدم بڑھا چکے ہیں تو یہ پورا جو ایکو سسٹم ہم نے تیار کیا ہے اس پور ہم بات تو کریں گے لیکن ریمیٹنسز جو ایک دیش سے دوسرے دیش میں پیسے بھیجنے کی لاغت ہوتی ہے وہ بہت بڑا مددہ ہے G20 کے لیے اگر میں ایوریج کی بات کروں گلوبل ایوریج کی تو وہ 6% ہے یعنی 100 روپے کے لیے بھیجنے کے لیے آپ کو 6 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں G20 کی کوشش ہوگی کہ اس خرچ کو گھٹا کر کے 3 روپے تک لے آیا جائے کیسے کیا جائے چرچہ اسی پر ہوگی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جو فانانشل گوزن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے جو انفرسٹرکچر کا استعمال کرنا ہے اور بھارت نے جو واقعی کر کے دکھایا ہے اس کو کیسے ہم جنردہ کا ہیتوں کے لیے استعمال کیا جائے کیونکہ اگر آپ امریکن موڈل پہ جائیں تو وہاں پر کسی بھی چیز کے سیواؤں کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ کو آدھار کے لیے پیمنٹ نہیں کرنا پڑتا جنڈن ایکاؤن کے لیے پیمنٹ نہیں کرنا پڑتا موبائل کے لیے بہت ہی کم سستے در میں آپ کو ڈیٹا ہماری ریشن کے لیے وہ پورا کپورا آرکیٹیکچر آج دنیا کے سامنے رکھا جائے گا ہماری کوشش ہے کہ ہم بہت سرل طریقے سے کیا کچھ بھارت کی جو اچیبمنٹس ہیں اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں شکریہ شکریہ آجائے بہت بہت ان تمام جانکاریوں کے لیے اگلی خبر کی اور ہم چلیں گے اور اگلی خبر پرچاند ٹھاند سے دوسری اور گھنے کوہرے نے وہانوں کی رفتار پر بریک لگا دیا ہے ڈلی سمیت یو پی اور بیہار سمیت کچھ راجیوں میں اسکولوں کو پندرہ جنوری تک بند کر دیا گیا ہے آج صبح کئی راجیوں میں کوہرے کی سفے چادر دیکھنے کو ملی جس سے درشتہ کافی کم ہو گئی اوبگرہ سے لی گئی تصویروں میں پنجاب اترپشم راجستان حریانہ چنڈگاڑ ڈلی اترپردیش اور بیہار اس وقت گھنے کوہری کی چپیٹ میں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ موسم بیبھاگ کے مطابق آج صبح ساڑھے پانچ بجے بھٹنڈا چنڈگاڑ آگرہ اور لکھنوں میں شونی درشتہ درج کی گئی وہیں امریسر امبالہ دلی کا سفدرجنگ وارانسی بھاگلپور اور راجستان کے گنگانگر میں اور پٹنہ میں پچاس میٹر ویجیبیلیٹی درج کی گئی ویجیبیلیٹی کم ہونے کا اثر وہانوں کی رفتار پر پڑا ہے گھنے کوہری کے کارن ریل سڑک اور ہوایی آتایات بھی پرباویت ہوئے ہیں وہیں کئی ریل گاڑیاں اپنے نردھاریت سمجھ سے کئی گھنٹے کی دیری سے چل رہی ہیں سردی کے اس ستم کے بیچ موسم بیبھاگ نے کہا ہے کہ اگلے دو سے تین دن حالات کچھ اسی طرح کے رہیں گے یعنی سردی کے ستم سے ابھی فلال رہت ملتی نہیں دکھ رہی ہے اور ہمارے دو سمجھات داتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ وارن ایسی سے ہریکیش بہدور جڑ رہے ہیں ڈلی سے ہمارے ساتھ بکرم جیت سنگھ ہے ہریکیش اگر ہم پروانچل کی بات کریں پورے یو پی کی بات کریں تو اس علاقے میں بھی کافی ٹھنڈ ہے آج صویرے کیا کچھ کیسا موسم بنا تھا چنسکھر جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ وارانسی میں درشتتہ کا جیکر کر رہے تھے چونکہ گھنا کورا یہاں پر ہے اور کل رویوار کو جو یہاں کا سب سے نیونتم تاپ مان رہا 3.8 ڈگری سیلسیس سون بھدر جو بھگل میں ہے وہاں پہ 4.6 ڈگری سیلسیس بھندوہی اور چندولی سٹا ہوا جیلہ ہے جہاں پہ 5 اور 5 ڈگری سیلسیس گازی پور جون پور جو جیلے ہیں 5 8 اور 7 ڈگری سیلسیس بھلیا اور مرزا پور میں درج کیا گیا جو ہے تو یہ نیونتم تاپ رہنے تھی سب ہی لیٹ جو نیرداریت سمیہ ہے اس سے 6 ڈگھنٹے 7 ڈگھنٹے 12 ڈگھنٹے ایسے لیٹ رہی بھی بھی جو ہے یا تو ڈائیوٹ کر دی گئے دو بجے تک درشتیتہ اتنی کم تھی دو پہر کے کی یا تو نیرست ہو گئے ہیں یا تو ان کی اڈان یہاں سے نیرست ہوئی ہے یا وہ ڈائیوٹ کر دی گئے کل مکھ منتری یوگی آدیت تینات وارانسی میں تھے سپھلام کارکرم میں پرثوی تتوکے لیے انہوں نے جو ٹینڈ سیٹی یہاں پر بننے جارہی اچھکا نیرکشن کیا رین بسیروں میں کمبل بھی ترند کیا اور جب وہ یہاں سے پرستان کرنے کے لیے اپنے ویوان میں بیٹھے تو دریستہ کم ہونے کے کاران انہیں پونہ واپس سرکیٹ آوس آنا پڑا چند سکر اس سمیں گھنہ کورا ہے اور ہلکی ہلکی دھوپ کیونکہ یہ گنگا ویلاس جو آنے والا ہے پوت جو چند اولی میں آکے روک گیا جس کا نردھاریت سمیں کل پانچ بجے سام کو پہنچنے کا تھا جو آج امید ہے کہ یہاں پر پہنچے گا وہ وہی ویمان ہے جس کو تیرہ تاریخ کو پردھان منتری ورچول دن سے چل رہا ہے کیونکہ گھنے اور سردی کا موسم لگاتار بنا ہو اس وجہ سے تقریبا پندرہ دنوں سے یہ ستتی بنی ہوئی ہے جہاں تک اڑانوں کی اگر بات کریں تو گھریلو اڑانے ہیں اس پر بھی دلی سے اڑنے کیونکہ فاغ ہے سفدر جنگ کی اگر بات کریں جو ائرپورٹ سے تھوڑا دور ہی ہے لیکن وہاں پر جو ویزیبیلٹی ہے وہ پچیس میٹر کے آس پاس کی ہے پالم میں پچاس میٹر کے آس پاس کی ویزیبیلٹی ہے تو آج جو ہے بہت زیادہ فرق نہیں پڑھا لیکن پچھلے اگر دنوں کی بات کریں جو کل کے مقابلے جو ایک پائٹ نو تھا اس کے مقابلے میں تھوڑا ٹھیک ہے یہ دلی والوں کے لئے ایک رہت کی بات ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ سے پورے اگر اتر بھارت کے بات کریں تو جو ویزیبیلیٹی ہے جو اگر سب دن جنگ میں پچیس میٹر کی ویزیبیلیٹی ہے تو بٹھنڈا میں زیرو اور چنڈی گر میں بھی زیرو ویزیبیلیٹی درج کی گئی ہے تو ایسے میں کہیں کہیں پر جو دھوند ہے اس کا اثر دکھ رہا ہے اور آنے والے ایک دو دن میں یہ اثر اور بھی رہے گا ایسا بہت سم ویبھار کا نمان ہے بہت بہت آپ شکریہ بکرم حریقیش آپ بہت شکریہ ان تمام جانکاریوں کو ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے اتر بھارت میں اور تھنڈ موسیقی موسیقی